خدا کے بندہ کے لئے خدا کے کلام کے لئے زور در تعلیم پریزت اللہ حلیلویہ دن و دن میں بہت خوش ہوتا جا رہا ہوں جو پچھلے دن گزرے بہت ہی مشکل تھے پریشانی تھی اور بولنے بھی مسئلہ تھا کھڑے ہونے میں بھی مسئلہ یعنی زندگی فل مسائل میں گھری ہوئی تھی اور یہ یسو کا رحم ہے جو ہم پر ہو جاتا ہے جب اس کا فضل ہم پر ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں اسرے نو طاقت بخشتا ہے وہ ہمیں زور بخشتا ہے وہ ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے یہ خدا ان یسو مسیح کی قولٹی ہے حلیلویہ حلیلویہ آئیں ہم چلیں گے پدایش کی کتاب میں اس کے چھٹے باپ میں اور اس کی نامی آیت کو دیکھیں گے اور آج صبح جو خاص بات خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے اور جس پر ہم باغور معاینہ کریں گے باغور جائزہ لیں گے اور جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے الائیوین کریکٹر الائیوین کریکٹر مین یہ ہے کردار میں زندہ اور کردار میں ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں ہم کیسے اپنے کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے ہمارا کردار بائی سے برکت بن سکتا ہے اور کیسے ہمارا کردار ہر ایک شخص کے لئے بائی سے برکت بن سکتا ہے کیسے ہم آسپڑوس کے لئے اپنے کردار کو بائی سے برکت بنا سکتے ہیں کیسے ہم اپنے دوستوں میں اپنے کردار کو بائی سے برکت بنا سکتے ہیں کیسے ہم اپنے کردار کو اپنے ایرگرد کے سوراؤنڈنگ ایریا میں جن لوگوں کے اندر رہتے ہیں جوز میں ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں آپ اپنے کردار کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں پاسٹ میں دیکھیں تو مسیحوں کا جو کردار تھا وہ بہت بائیسے برکت تھا مسیحوں کا جو کردار ہوتا تھا ایک مسیحی کے نام کے ساتھ جس کا نام whatever کچھ بھی ہوتا تھا اس کے نام کے end پہ مسیح آ جاتا تھا تھا تو ہر ایک شخص ہر ایک قوم ہر ایک قبیلہ اس کی بہت ریکسپیکٹ کرتا تھا اور کہتا تھا he's a Christian کیوں کیونکہ یہ مسیحی ہے یہ مسیح سے بلونگ کرتا ہے اور آج مسیحوں کا کردار بہت ہی زیادہ دن بہ دن مشکوک ہوتا جا رہا ہے اور بائیب مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کردار کیسا ہونا چاہیے ہمارا ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے اپنے آس پاس کے لیے اپنے گردو نما کے لیے اور سب سے پہلے جو ہم نے حوالہ چوز کیا ہے وہ جینیسیس سے چوز کیا ہے اور جینیسیس سکس چیپٹر اور اس کی ورس نائن کو دیکھیں گے اگر کسی نے نکال لیا ہے تو پڑھنے میں تینمائی کرے پدائش کی کتاب اس کا چھٹا باپ اور اس کی نامی آیت نو کا نصب نامہ یہ ہے مرد راسباز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا جی بس نامی آئیت ہم جب اس جگہ آتے ہیں پدائش کی کتاب میں جب اس کو ہم سٹوڑی کرتے ہیں جب اس کے ہم سائکو سبات میں آتے ہیں سائکو سبات میں دیکھتے ہیں کہ چھٹے باپ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر بہت زیادہ لوگ بڑھ گئے ہیں اور بہت زیادہ عبادی ہو گئی ہے ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں اور جب بہت زیادہ عبادی پاپولیشن بھڑ چکی ہے اور اس پاپولیشن کے اندر کیا ہے بہت زیادہ برائیاں آگئی ہیں بہت زیادہ بدی آگئی ہیں اور یہ لوگ جو جن کو خدا نے اپنی پرستش کے لئے بنایا جن کو اپنی اس نے پرستش کے لئے تقلیق کیا جن کو اپنی اس نے حمدوسنہ کے لئے تقلیق کیا یہ لوگ خدا کی پرستش چھوڑ کر خدا کے پیچھے پیچھا چھوڑ کر یہ بہت ساری بدیوں کے اندر چلے گئے ہیں اور یہ خدا سے دور ہو گئے ہیں اور نو کے زمانہ میں ٹکنولوجی نے بھی سائنس نے بھی اور ساری چیزوں نے بہت زیادہ ترقی کر لئی ہے ہر ایک چیز بڑھ گئی ہے لیکن اس ساری چیزوں ان ساری ان کی کیا کہنا چاہئے ترقی کے اندر جو سب سے بڑی چیز آگئی ہے وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں نظر خدا سے ہٹ گئی ہیں وہ خدا کو خدا نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم ہے ہم ہی سب کچھ ہیں اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے بہت سارے لوگوں کے اندر بہت ساری چیزیں آگئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن جب اس کی آٹھویں آیت کو دیکھتے ہیں چھٹے باپ کی تو لکھا ہے مگر نو خدا کی نظر میں مقبول ہوا مقبول کس کی وجہ سے ہوا کیونکہ وہ خدا کی نظر میں آ گیا خدا کی نظر اس کے پر آکے ٹھہر گئی اور وہ خدا کی نظر میں مقبول ہو گیا اور اس کی جو سب سے بڑی کوالیٹی سب سے پہلے نظر آتی ہے اس ورس کے اندر مرد راست پاس وہ مرد راست پاس ہے اس کے اندر راست پاس ہی پائے جاتی ہے اس کے اندر راست کام پائے جاتے ہیں وہ خدا کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والا ہے اور اس کی زندگی میں اور جو پڑی کوالیٹی ہے جو اس کے کردار کی کوالیٹی ہے وہ بے عیب ہے اس کے پر کوئی بھی انگلی نہیں کڑی کر سکتا اس کی طرف کوئی بھی اشارہ نہیں کر سکتا اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ یہ شخص بھی اس دنیا کی طرح کا ہے اس چکھ کے اندر بھی بدی ہے اس چکھ کے اندر بھی وہ سارے گناہ ہیں جو ان سارے لوگوں کے اندر تھی بلکہ اس کی اور جو بڑی کوالیٹی ہے جو چوتھی کوالیٹی ہے یہ خدا کے ساتھ چلتا رہا یہ جب پیدا ہوا اور یہ جب مر گیا اس کی زندگی پوری کی پوری خدا کے ساتھ رہی اور ورڈس کے اندر اس کی کوالیٹی لکھی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا الائیوین کریکٹر اس کا ایک کریکٹر ہے اور اس کے کریکٹر کے اندر یہ کوالیٹیز پائی جاتی ہیں کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا وہ مرد راہ سپاس ہے بے عیب ہے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کیسی خوبصورت بات ہے کہ خدا کے کلام میں نو کے بارے میں لکی ہے اور یہ نو کی کوالیٹیاں خدا کا کلام بیان کر رہا ہے اور یہ نو کی کوالیٹیاں خدا کا کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ان کوالیٹیز کا ان کوالیٹیز کو اس کے اندر پایا جاتا تھا یہ کوالیٹیز اس کی زندگی میں ہیں اگر آج کوئی بھی راستباز جو خدا کے نام سے کہلاتا ہے ان ساری کوالیٹیز کو اندر اپنی زندگی ملے لے تو اس کی زندگی باعث برکت بن جائے گی وہ آز پڑو اس کے لئے باعث برکت بن جائے گا وہ اپنے شہر کے لئے باعث برکت بن جائے گا وہ اپنے ملک کے لئے باعث برکت بن جائے گا کیوں کیونکہ اس کے کریکٹر کے اندر خدا کا کریکٹر آ جائے گا وہ وہ ایک زبردست اس کی زندگی ہو جائے گی کیونکہ ہمارا ہمارا جو موضوع ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے alive in کریکٹر کریکٹر میں زندگی ہے کردار میں زندگی ہے جب ہمارا کردار ہی اچھا نہیں ہوگا تو ہماری زندگی روز بروز کم ہوتی جائے گی ہماری زندگی کے اندر بہت ساری فکریں بہت ساری مشکلیں بہت ساری پریشنی آ جائیں گی اور ہمارا کریکٹر اور زیادہ ہماری زندگی میں سے جو ہم نے بہت عرصہ زندہ رہنا ہے جو بہت عرصہ ہم نے خدا کے لئے کام کرنا ہے وہ ساری باتیں ہماری زندگی سے نکل جائیں گی اور خدا نو کے بارے میں کیا کہتا ہے مرد راستباز کیا ہم کہہ سکتے ہیں مرد راستباز بے اے کیا ہم کہہ سکتے ہیں بے اے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کیا ہی اس کی خوبیاں ہیں کیا ہی اس کی qualities ہیں اور کیا خوبصورت بات اس کی زندگی کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ مرد راستباز ہے خدا اس کی خود تعریف کرتا ہے اور پھر خدا اس مرد راستباز سے ایک بہت بڑا کام کرواتا ہے اور وہ اس کشتی کو بناتا ہے اور اس میں اس کا گھرانہ اور وہ سارے جانور بچ جاتے ہیں کس کی وجہ سے یہ سب کچھ اتنا بڑا کام ہوا صرف ایک نو کی وجہ سے کیوں کیوں کیونکہ اس کا کردار جو تھا وہ خدا کو پسند آ گیا اس کی جو کردار کی کوالٹیز تھی وہ خدا کو پسند آ گئی اور خدا نے جینیسز میں اس بات کو مرکوم کر دیا اور لکھا کہ وہ مرد راستباز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے ایب اپنے زمانے کے لوگوں میں بے ایب اس کا زمانہ کیسا تھا اس کے زمانے میں بہت زیادہ بدی بڑھ چکی تھی اس کے زمانے میں ہر برا کام ہوتا تھا ہر طرح کے برے کاموں کے باوجود بھی نو کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ مرد راستباز ہے نو کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نو کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ بے ایب ہے اس کی طرف کوئی انگلی نہیں کر سکتا یہ ہے نو کی کوالٹی یہ ہے نو کا کردار اور جب ہم آگے چلتے ہیں ایوب کی کتاب میں ایوب کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے جی پہلا باپ اور اس کی پہلی آیت کو پڑھنے میں رائعنمائی کرے ایوب آجو 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 چلیں چھوڑا اس کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا وہ کامل اور راست باز اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا جب ایوب کی زندگی پہ میں گوھر کر رہا تھا جب میں ایوب کو دیکھ رہا تھا تو ایوب کی پر بہت زیادہ مصیبتی آئی اس کی زندگی میں بہت ساری مشکلیں آئیں اس کی اپنے ایمان کے وسیلہ سے اس سب کو حاصل کر لیا کیسا ایمان ہے اس کی زندگی میں پورا دکھ ہے اس کا سب کچھ معلومتہ اس کی اولاد ایچ ایڈ ایوری تنگ اس کے دوست اس کو چھوڑ گئے ہیں گھر والے چھوڑ گئے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں لیکن پھر بھی اس کا ایمان خدا پر ہے اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں جب اس کی قوالٹیز کو دیکھتے ہیں اس کے کردار کی قوالٹیز کو دیکھتے ہیں اس کے کردار میں سب سے بڑی جو قوالٹی ہے وہ یہ ہے یہ کامل ہے یہ کامل اس کا توقع خدا پر ہے اس کا کامل بھروسہ خدا پر ہے یہ مکمل طور پر خدا پر توقع کیے ہوئے ہے یہ مکمل طور پر خدا پر امیدیں لگائے ہوئے ہیں اور اس کا سارا دھیان خدا پر ہے اور کتنی بڑی قوالٹیز کی خدا کے کلام میں لکھ دی گئی ہے وہ کامل شخص اور راس باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بڈی سے دور رہتا تھا بڈی سے دور اس کی زندگی میں بڈی نہیں آئی اس کی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کا سب کچھ خدم ہو گیا اس نے پھر بھی خدا کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولی پھر بھی اس نے کوئی بلیم نہیں کیا اگر ہماری زندگی کے اندر کچھ آ جائے تو ہم بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہائے خدا میں ہی تین لب گیا سا اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے کریکٹر کو جب دیکھتے ہیں تو یہ کامل ہے اور عبرانیو اس کے بارہ باب اس کی دو آیت میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح کو تک رہو اس کی زندگی میں مشکل آ گئی ہے اس کی زندگی میں پریشانی آ گئی ہے اس کی زندگی میں دکھ در سب کچھ آ گئے ہے لیکن یہ خدا کے کلام پر عمل کی ہوئے ہے یہ کامل کرنے والے مسیح کو اپنے بانی مسیح کو تک رہا ہے یہ خدا کی اوپر اس کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اس ساری مشکل سے اس ساری پریشانی سے اس سارے دکھ دل سے مجھے ایک ہی شخصیت نکال سکتی ہے خدا ان یس مسیح خدا مجھے ان ساری مشکلوں سے ان ساری پریشانی سے نکال میں قوی اور قادر خدا ہے اور یہ ان ساری باتوں کے پر دھیان دیئے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ اس کے کریکٹر کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے یہ کامل ہے یہ اپنے کامل خدا کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد یہ راست باز ہے یہ راست بازی کے کام کرتا ہے اس کی زندگی سے راست بازی کے کام ظاہر ہوتے ہیں اور یہ راست باز لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی رفاقت اچھی ہے اور یہ زندگی باعث برکت ہے اور اس کے بات کیا ہے یہ خدا سے یہ خدا سے ڈرتا رہا اور خدا سے یہ جب ڈرتا رہا تو خدا نے اس کو بلیس بھی کیا اور بائی مقدس میں بڑی خوبصور بات لکھی ہوئی ہے زبور کی کتاب میں زبور 145 اس کی انی سائد بڑی خوبصور بات لکھی ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مرادوں کو پورا کرے گا وہ ان کی فریادوں کو سنے گا اور ان کو بچا لے گا کتنی خوبصور بات لکھی ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مرادوں سنگیں گے کیا ہے وہ کامل کو دن اور رات اس کے پر فوکس کیے ہوئے ہے وہ دن اور رات اس کو اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے اور اس کا کردار بائیسے پر بن گیا اور آج ہم اس کے کردار کی اوپر بات کر رہے ہیں ہمیں کریکٹر کے اندر زندہ رہنا ہے کیسے کریکٹر کے اندر یہ ہم نے دو لوگوں کو سٹڈی کیا ہے ہم نے نو کو سٹڈی کیا ہے ہم نے ایوب نبی کو سٹڈی کیا ہے ان دونوں نبیوں کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خودا کیسے ان کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے اور جب ہم نیو تیسٹرمنٹ کے اندر آتے ہیں اور یہ ہمارے چورش کا مین حوالہ ہے اور نیو تیسٹرمنٹ کے اندر جب نیک سامری کی اوپر آتے ہیں لکا کی انجیل اس کا دس باب اس کی تیس آید اور اس کی اوپر نیچے آپ سارے اس پیسج کو دیکھ سکتے ہیں جب ہم نیک سامری کو دیکھتے ہیں تو نیک سامری کی زندگی ہمارے ایک زبردست کریکٹر ہے نیک سامری ہمارے سامنے بہت زبردست نظر آتا ہے اور آج یہ میں آج پرس ٹائم یہ ہوں نپول جانا جی سری ہی تینکیو کاشیف ساب سوڑا سا ٹیکنولوجی یوز کرنے میں مشکل ہو ہی ہے تینکیو تو ہم نیک سامری پر آتے ہیں نیک سامری کی زندگی کو ہم study کرتے ہیں تو اس حوالے کو جب میں سارے متن کو دیکھ رہا تھا تو یہاں ہمیں تین کریکٹر نظر آتے ہیں سب سے پہلا جو کریکٹر ہے وہ کہن کا ہے اس کے بعد جو کریکٹر ہے وہ لاوی کا ہے اور اس کے بعد جو کریکٹر ہے جو مین کریکٹر ہے جو کریکٹر ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے وہ سامری کا ہے جو بعد میں نیک سامری بن گیا اور ہم ان تینوں کریکٹرز کو دیکھیں گے سب سے پہلے جب ہم کہن کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں یہ بھی اس اس کو انگلیش میں کہتے ہیں یرو کے روڑ کو بلڈی روڑ یہ ایسا روڑ تھا یہاں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور اچھے لوگ جو تھے اس روڑ کی طرف نہیں آتے تھے کیونکہ اس پہ اکثر ڈاکو ہوتے تھے لٹیرے ہوتے تھے اس طرح کا یہ بڑا ہی خطرناک روڑ ہے رہا جاتا تھا کیونکہ اس پہ خون خرابہ ہوتا تھا لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کو مارا جاتا تھا لوٹا جاتا تھا اور مجھے نہیں سمجھ یہ کہن اس بلڈی روڑ پہ کیا کرنے آ گیا ہے یہ خون خرابے والے روڑ پہ کیا اس کا چکر ہے اور یہ وہاں آیا ہے اور اس نے دیکھا ہے ایک شخص ہے جسے ڈاکو نے مارا کوٹا ہے اور اس کو ادموہ چھوڑ کے ادموہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ کافی مشکل میں ہے اور وہاں سے کاہن صاحب آتے ہیں اور کاہن صاحب بھی اس کو کترہ کر چلے جاتے ہیں اور ان کا کردار دیکھیں یہ کیا ہے پریسٹ ہیں یہ ایک خادم ہے اور یہ اسی روڑ پہ آ گئے ہیں پتہ نہیں کیسے گلتی سے اس روڑ پہ آ گئے ہیں اور یہ اس روڑ پہ آ گئے ہیں اور یہ بھی آتے ہیں اور کترہ کر چلے جاتے ہیں اور ان کی فلوسفی کیا ہے ان کے کردار کی فلوسفی یہ ہے جو تیرا ہے وہ تیرا ہے جو میرا ہے وہ میرا ہے بس کہا دیں بس اپنا اپنا مال اس تانو کوئی کام نہیں بس ان کا کردار اتنا ہے اور اس کے بعد لاوی بھی آ جاتا ہے اور لاوی بھی جو ہے یہ بھی ہیکل میں خدمت کرتے تھے اور یہ بھی اچانک وہاں نکل آتا ہے اور یہ بھی آ کر دیکھتا ہے اس شخص کو جو اتموہ پڑا ہوا ہے اور یہ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا اور یہ بھی اسی فلوسفی کو لیتا ہے اسی سوچ کو لیتا ہے اسی کردار کو لیتا ہے اور کہتا ہے جو تیرا ہے وہ تیرا ہے جو میرا ہے وہ بھی میرا ہے بس اور یہ کردار جو ہے یہ دونوں کردار بہت ہی خطرناک ہے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا جی اس کی مدد کرنی چاہیے تھی ان کو اس کی help کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کوئی نہیں سوچا انہوں نے کیا پیار آتے پیار ہیں تو ساڑھا کی کام میں ساڑھا گڑا چاچے تھا منڈا ہے اور یہ اس کو ویسے ہی چھوڑ کر وہاں سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد اچانک وہاں کون آ جاتا ہے جی سامری آ جاتا ہے اور سامری جب آتا ہے تو اس کو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی help کرتا ہے اور اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اس کو hospital لے کر جاتا ہے اور اس کی treatment کرواتا ہے اور اس کے کردار کی جو philosophy ہے اس کے کردار کی جو بات ہے یہ کہتا ہے جو تیرا ہے وہ بھی تیرا ہے جو میرا ہے وہ بھی تیرا ہے یہ ہے اس کا character اور آج اس چورچ کے اندر رہتے ہوئے اس چورچ کے اندر ہم ہمیں serve کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو اس character کو لینے کی ضرورت ہے کیونکہ پاسٹر اسمہ صاحب کی جو vision ہے وہ ہے good smarrantan کی vision ان کی جو vision ہے وہ نیک سامری کی vision ہے جو ہمارے چورچ کی vision ہے وہ نیک سامری کی vision ہے اور ہمارے چورچ کو اس کردار کو لینے کی ضرورت ہے نیک سامری کے کردار کو لینے کی ضرورت ہے ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکیں بہت سارے لوگوں تک جائیں ان کو خدا کا کلام سنائیں اور ان کو بتائیں جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے جو ہمارا ہے یہ بھی آپ کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بائی سے برکت بن جائیں ہم چاہتے ہیں آپ بچ جائیں ہم چاہتے ہیں آپ نجات پا جائیں ہم چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو ساری مشکلوں اور پریشانیوں سے نکالے اور آپ کی زندگی بائی سے برکت بن جائیں Alive in character ہمیں اپنے کردار میں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کردار بھی ہمارا خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے ہم نے نو کو سوڑی کیا ہم نے عیوب کو سوڑی کیا ہم نے نیک سامری کی زندگی کے کردار کو سوڑی کیا ان سارے کردار ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جو جو خدا کے ساتھ چلتا ہے خدا اس کو بائی سے برکت بنا دیتا ہے خدا اس کے کردار کی وجہ سے اس کو دنیا میں نمائع کر دیتا ہے خدا اس کے کردار کی وجہ سے اس کو ہر جگہ پہ نمائع کرتا ہے اور یہ تب ہوگا جب ہمارا کردار بائی سے برکت بن جائے گا کردار میں ہم نے زندہ رہنا ہے اور ہمارا کردار ایک مسیح کردار ہونا چاہیے ہمارا کردار خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے ہمارا کردار خدا سے ڈرنے والا ہونا چاہیے ہمارا کردار خدا کے ساتھ چلنے والا ہونا چاہیے ہمارا کردار راس باز ہونا چاہیے ہمارا کردار بردی سے دور ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں جب ہمارے کردار کے اندر آ جائیں گی تو ہماری زندگی بائی سے برکت بن جائے گی آئے ہم سرو کچھ کالیں ہم دعا کریں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے اور اپنے اپنے کردار پر گوھر کرنی شروع کریں گے آ جائیں آنکھیں بند کر لیں اور کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے ہمیں کسی کو پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں کسی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے ہم اپنے کردار کے اوپر گوھر کریں گے سب سے پہلے اپنے اوپر دھیان کریں گے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے اور ہماری زندگی کیسی ہونے چاہیے ہالیلویا خدا مندو کے خدا آنکھیں بند کر لیں ہم دعا کریں گے ہم خدا سے آج اپنے کریکٹر کے بارے میں دعا کریں گے کیا خدا اند میرا کریکٹر کریکٹر لیس ہے میرا کریکٹر کیسا ہے میرا کردار تیرے سامنے کیسا ہے اپنے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیں ادھو در نہ دیکھیں آنکھوں کو بند کر لیں اور جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں جب ہم خدا پر گوھر کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں پڑھ کر دیتا ہے ہالیلویا موسیقی